السلام علیکم ایک سبق قرآن پاک سے سورہ بکرہ کی آیت نمبر 26 اور 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور گمراہ اللہ تعالیٰ انہی کو کرتا ہے جو فاسق ہیں اللہ تعالیٰ سے مضبوط اہد باندھ لینے کے بعد اسے توڑ دیتے ہیں جیس چیز کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں حقیقت میں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں یہاں اللہ تعالیٰ نے فاسقوں کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں ایک تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہدایت جو شروع سے لے کر آج تک دین اسلام کے طور پر اللہ تعالیٰ دیتے آیا ہے اسے مضبوط باندھ لینے کے بعد اس پر چلنے سے انکار کر دیتے ہیں اس کے بعد جن رابطوں کو اللہ تعالیٰ نے قائم کرنے کا حکم دیا ہے انسانوں کے آپس میں باہمی تعلقات جائز طریقے سے انہیں یہ ان پر چلنے سے خود کو روکتے ہیں اور نجائز طریقے متعارف کرواتے ہیں اس کے بعد جو رابطے اللہ اور انسان کے درمیان میں ہیں جیسے کہ دین اسلام اس پر چلنے سے خود بھی انکار کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی روکتے ہیں اور اس میں شک و شباد نکالنے کی کوشش کرتے ہیں یہ دو کام کرنے کی وجہ سے زمین میں فساد برپا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ حقیقت میں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں شکریہ